السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو بہت ٹائم کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں تھوڑا بیزی تھا تو چلیے میں آپ دوستوں کو آج اپنی پلانٹس کی ٹور کروا دیتا ہوں تو یہ ہے میرا سکولنٹ این کاکٹس سیکشن تو ادھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہے میرا سٹیپیڈیا اس سے کچھ پلانٹس میں نے نکالی تھی تو ابھی اس میں نیو گروت سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ جو پورا پورٹ ہے اس کو فیل کر دے گا تو پھر یہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے تو میں توڑا اس کا اس طرح ویو دیکھا اس کا یہ جو پورٹ ہے یہ سیرامک ہے اور ایمپورٹڈ ہے اس پہ پینٹنگ کی گئے ہیں تو سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ میرا دوسرا سکولنٹ اور وہ ہے بنی ایڈ ککٹس اس میں میرے پاس تین کلرز ہے یہ والا توڑا یلو ہے اور اس طرف یہ ایڈ ساتھ میں یہ ہے گورڈن بیرل ککٹس یہ چھوٹا والا ہے اس میں میرے پاس ایک بڑا بھی ہے جو کی تقریباً دس سار پرانا ہے اور یہ والا تین سار اس کو ہو گئی ہے میرے ساتھ اس طرف یہ ہے فوکس ٹیل فارن جس کو میری فارن بھی کہا جاتا ہے اس پہ میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوٹ کی تھی اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئی تو ساتھ یہ ہے کچھ بڑی پورٹس میں ککٹس اور سکولنٹس یہ ہوا رہے اب پنچیا اور یہ بہت ہی بڑا ہو گیا ہے تقریباً پائی فیٹ تک پہنچ گیا ہے ساتھ میں یہ ہے اس کو افریکن ملک ٹری بھی کہا جاتا ہے اور پینسل ککٹس ایکشویلی یہ ککٹس نہیں ہے لیکن بس اس کا نام پینسل ککٹس اس کو کہا جاتا ہے کچھ جو نرسریز والی ہے وہ اس کو باراسنگا پلانٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس کی شیپ اس طرح ہے جس طرح باراسنگا کی ہوتے ہیں تو یہ بھی میرے پاس بہت ہی پرانا ہے اور یہ بھی بہت اچھی طرح گروہ ہو رہا ہے ساتھ میں یہ میرے پاس افوربیا ٹریگونہ یہ میرے پاس دو کلر تھے اس میں دو کلر ہی آتے ہیں ایک یہ ریڈش والا اور دوسرا وہ گرین تو یہ بہت بڑھ گئی تھی تو میں نے اس کی کٹنگ کروائی تھی اور کٹنگ سے بھی گروہ کیا تھا جس کی میں نے ویڈیو اپلوٹ کی ہے تو چین میں اوپر لنک لگا دوں گا اگر آپ دوست انٹرسٹڈ ہو تو اس لنک پر کلک کر کے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو ہم کٹنگ سے کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو اس طرف یہ میرا ہے فیورٹ اور اس کی جو سٹم ہے یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ اس طرح ہے جس طرح مطلب کوئی بونسائی ٹائپ کی ٹری ہو تو اس کو میں نے بھی بڑے پورٹ میں شفٹ کیا ہے تاکہ یہ اس طرح بڑا ہو جائے تھا فیورٹ یہ بہت اس کی جو سٹم ہے وہ بہت موٹی ہو جاتی ہے ساتھ میں یہ میرا ہیلومونی پلانٹ ہے اس کو میں نے باہر ڈائریکشن میں رکھا تھا تو یہ پورا جل گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو برن ہو گیا پورا اس کی لیف تو اس کو میں ابھی جو توڑا شیڈ ایریا ہے اس میں لے کے آیا ہوں تو امید ہے کہ یہ جلی یہ پورٹ فیل کر دے گا اور یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے ارت سٹار اس کو میں لے کے آیا ہوں لیکن اس کی گروہ بہت بہت ہی سلو ہے بس ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے اور اس طرف آتے ہیں تو اس طرف میرا یہ ہے ٹائگر ٹھوٹ ایلوہ اس کی بھی میری ویڈیو اپلوٹ کی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے سکورنٹ اور جس پورٹ میں میں نے لگایا ہے تو یہ بھی اس کے لیے زبردست ہے اس میں بہت ہی اچھا لک یہ دیتا ہے ساتھ میں یہ جو بلو کلر پورٹ میں ہیں یہ کرانچو ہے اور اس طرف یہ پنک بلاش ایلوہ کی چھوٹی سی پلانٹ میں لگایا ہے اس میں اور یہ ہے اس کو وچ چین بھی کہا جاتا ہے چین یہ اس طرح جس طرح گڑی کا چین ہو اس کی طرح ہے سکورنٹ اور اس طرف یہ بھی اپنچیا ہے یہ مدر آف تاؤزنز یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ بھی بہت زیادہ یہ بیبی گروہ ہو رہے ہیں اور اس طرف یہ میرا کرسمس کیکٹس اس میں بھی اچھی گروہ ہو رہی ہے لیکن یہ بھی بہت سلو گروہ ہو رہا ہے اور اس طرف وہ ہے ایک پائنٹری جو کہ میں نے ایک سیرامک پورٹ میں لگایا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ ہورتیا ہے اور یہ بھی توڑا خراب ہو گیا مجھ سے یہ والا تو خیر کوئی بات نہیں اس میں ابھی نیو گروہ سٹارٹ ہو جائیں گی یہ بھی اب پنچیا میں ہے ویریگیٹیڈ ون اور اس طرف وہ ہے وہ بھی سکورنٹ ہے جو کیرسول اور جو چین ووچ اس کو بولتے ہیں سکورنٹ اور اس کی جو پیچی ہے وہ ہے سٹرنگ آف سکورنٹ سٹرنگ آف ڈالفینس یا جمپنگ ڈالفینس بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ ہے زیبرا ساتھ میں یہ ہے اس میں میرے پاس دو ویریٹی ہے یہ پیپر سپائن ککٹس کو بولتے ہیں کیونکہ اس کی یہ جو کھانٹ ہے سپائن یہ بلکل پیپر کی طرح ہے میں تھوڑا خریب لے کے آتا ہوں اور اس میں میرے پاس ایک دوسری ویریٹی ہے جو کی سپائن لیس ہے کی در یہ ہے یہ بھی سیم ہے لیکن اس میں بلکل کھانٹے کچھ نہیں ہے تو اس کو سپائن لیس کہا جاتا ہے اور وہ جو ابھی پہلے میں نے دیکھا ہے وہ پیپر پیپر سپائن اس کو کہا جاتا ہے ساتھ میں یہ میرا ہورس ٹیت اس میں بھی اچھی گروت ہو رہی ہے یہ بھی ہورتیا ہے اور یہ بھی اچھی طرح گروت ہو رہا ہے اس طرف میرے یہ ہے سٹرنگ آف پرل اس میں میرے پاس اس میں دوسرا پلانٹ آگیا ہے تو اس میں میرے پاس ایک سٹرنگ آف ٹیئرز ہے جو کی اس سے توڑا ڈیفرنٹ ہے اس کی یہ جو ہے یہ برکل راؤنڈ ہے اور جو سٹرنگ آف ٹیئرز ہے میں وہ بھی دیکھا دیتا ہوں اور یہ ہے چھوٹا ریبٹ بنی اس نے بھی اس میں یہ جو سیڈہ میں اٹھائے کے رکھا ہوا ہے اور اس طرف آتے ہیں تو اس طرف میرے پاس یہ ہے سٹرنگ آف ٹیئرز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے یہ ہے جیٹ پلانٹ جو کی ویریگیٹڈ آتا ہے اور بہت ہی کم ملتا ہے تو یہ میرے پاس جیٹ پلانٹ ہے اور یہ ایلوہ ہے اس کو سومالین ایلوہ کا کہتے ہیں اس طرح سائز میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے میں دکھا دیتا ہوں اور اس کا یہ جو پورٹ ہے اس میں یہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت لک دیتا ہے تو اس میں بھی نیچے سے یہ پپس گرو ہو رہے ہیں تو ان کو بھی پھر ہم پروپیگیٹ کریں گے اور ایک سے زیادہ پلانٹ بنائیں گے یہ بھی اس کو ڈنکی ٹیل کہا جاتا ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت سکولن ہے لیکن یہ بہت ہی سلو گروہ کرتا ہے تو اس طرف آتے ہیں یہ میرا ہے کانکریٹ لیو سکولن اس کی لیو بلکل کانکریٹ کی طرح ہے جس طرح سیمٹ اس کو لیونگ سٹون پلانٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بھی گروہ اچھی ہو رہی ہے یہ تھوڑا زوم کر کے دکھا دو اور اس طرف یہ میرا ہے پینٹ کاکٹس اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی ہے اور اس میں ابھی اچھی گروہ ہو رہی ہے تو یہ بہت جلدی یہ اپنی پورٹ کو فیل کر لے گا ساتھ میں یہ بھی وہی ڈنکی ٹیل ہے اور یہ چوٹا سا آورتیا ہے کیوٹ پورٹ میں تو یہ ہی میرا سکولن سیکشن تھا تو اور پلانٹ بھی میں دکھا دیتا ہوں تو اس کی بعد کچھ اور پلانٹس ہیں تو چلیئے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس طرف کورنر میں میرے پاس یہ شف لے رہا ہے اس کی میں نے توڑی لوکیشن چینج کی ہے اور یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو یہ بہت انچا ہو گیا ہے یہ تقریباً ایٹ فٹ سے بڑھ گیا ہے میں توڑا دور سے دکھا دیتا ہوں اس طرح یہ ایٹ فٹ یہ ایٹ کیا میرے حال میں دس فٹ تک پہنچ گیا ہے اور میں اس کی لیوز دکھا دیتا ہوں اس کی لیوز بہت بڑے ہو گئے ہیں مطلب میرے ہاتھ سے بڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا ایک ایک لیوز ہے تو اس کو بھی میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور وہ بھی سکسکسفل رہا تو اس کا بھی میں لنک دے دوں گا اگر آپ انٹرسٹیٹ ہو تو آپ اس کو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہو تو اس میں ابھی یہ جو نیچے اور اس کی بڑنچز گروہ رہے ہیں اور یہ ہے میرا فارم اس طرف یہ ہے سپائیڈر فلاڈ اور یہ ہے مونسٹیرا ایڈو سونیا جو کی سوک گیا ہے یہ توڑا صحیح جگہ پہ نہیں تھا ابھی میں اس کو لے کیا ہے اندر لیکن میرا خیال میں یہ کافی ڈیمیج ہو گیا ہے شاید سروائیو دا کر لے اور اس طرف یہ ہے سنیک پلانٹ ساتھ میں یہ ہے فیلیڈینڈرون جس کو میں نے گلاس میں لگا ہوا ہے گلاس پورٹ ہے اور اس طرف یہ ہے پریئر پلانٹ کے کلیتیا جو کی ایک دفعہ سو گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا پلانٹ ہے لیکن میں نے اس کو نہیں پینکا اور ٹائپ ٹائم میں اس کو پانی دیتا رہا اب یہ دوبارہ گرو ہو گیا ہے اس طرف یہ ہے ایلیمونیم پلانٹ تو یہ بھی توڑا خراب ہو گیا تھا میں نے سن میں رکھا تھا تو یہ سن برن ہو گیا ہے اب یہ امید ہے کہ یہ دوبارہ اچھے طرح گرو کر لیں اس طرف یہ ہے ویرگیٹڈ گراس یہ میں نے اس میں لگایا ہے اور اس کی بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے مطلب ٹرانس پلانٹیشن کی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہو ساتھ میں یہ ہے سنگونیم ویرگیٹڈ مجھے اس کا یہ جو پورٹ ہے یہ بہت ہی پسند آیا تو اور یہ پلانٹ بھی میرا فیولٹ ہے تو میں نے اس کو اس میں لگا دیا آپ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہو کہ مطلب یہ جو دو پورٹ ہے پلانٹر یہ مجھے بہت اچھی لگی تو آپ دوستوں کو کون سے والی اچھی لگی تو چلی اس طرف آتے ہیں اس طرف یہ ہے میرا ٹائگر فان جو کہ ویرگیٹڈ آتا ہے اس طرح اس میں یہ جو ٹائگر کی طرح سٹریپس ہوتے ہیں اور یہ ہے سیڈیم جس کو جیلی بین کہا جاتا ہے اس کو میں نے توڑا یہ اصل میں اس کو ڈارک لائٹ میں رکھنا ہے اس کو میں توڑا شیڈ میں رکھا تو یہ بہت لے گی اور سٹریچ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو کی سکولن کے لئے اچھا نہیں ہے تو اس کی میری لوکیشن دوبارہ چینج کرنی ہے اس طرف آتے ہیں تو یہ ہے میرا پوائنٹ ایل فارم جو کہ میں ابھی اندر لے گیا تو یہ پہلی اس کا کلر اڑ گیا تھا ابھی دوبارہ یہ ڈارک کلر میں آ رہا ہے اور اچھی گروہ اس میں ہو رہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہو اور یہ ڈریسین کی ایکوڈیٹی ہے جس میں دو کلر ہے وہ توڑا گرین وار ہے اور یہ توڑا ڈارک ہے اس طرف آتے ہیں تو یہ ہے میرا زیناڈو جو کہ بہت اچھی طرح گروہ ہو رہا ہے اور اس طرف آتے ہیں اور اس کو میری اسی پورٹ میں لگیا ہے اور ساتھ میں یہ میرا ہے تو اب یہ میں تو اب یہ مجھے بہت ہی پسند ہے تو اور جس پورٹ میں میں نے لگا ہے تو اس میں یہ اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے تو آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہو کہ آپ کو یہ ٹنانٹ کیسے لگا اور یہ جو بڑا پورٹ ہے اس میں میں نے لگایا ہے مونسٹیرا ایڈو سونی تو یہ بھی خراب ہو گیا تھا لیکن ابھی دوبارہ سے اس میں نیو گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہو تو امید ہے کہ یہ جو پورٹ ہے اس کو جلدی فیل کر لے گا اس میں تین پلانٹس ہیں ایک اس طرف پہ اور ایک اور دوسری سائٹ پہ تو چلیے ابھی اس اس سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ ہے میرا ربر پلانٹ ویرگیٹڈ اس میں میرے پاس تین چار ویرائٹی ہے فور تو یہ ہے ویرگیٹڈ ون اس کی میں نے کٹنگ کی تھی اور اس کو میں نے گروہ کیا تھا تو اس کو آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہو ساتھ میں میرے یہ کچھ پلانٹس خراب ہو گئی تھے میں توڑا بیزی تھا تو یہ مجھ سے توڑے خراب ہو گئی لیکن ابھی میں نے ان کی لوگیشن چینج کی ہے تو یہ دوبارہ گروہ ہو رہی ہے اور یہ ہے میرا منی پلانٹ جس کو ماربل کین بھی کہا جاتا ہے اس کی لیپس آپ دیکھ سکتے ہو یہ ماربل کین ہے تو اس میں ابھی نیو گروہ ہو رہی ہے یہ پہلے اس طرح یہ پورا جو پول تھا یہ سٹک اس کو کور کیا ہوا تھا لیکن خراب ہو گیا تھا تو ابھی توڑا دوبارہ گروہ ہو رہا ہے یہ ہے سنگونیم پنک سنگونیم اور ساتھ میں یہ ہے انجوئی پوتس یہ بھی منی پلانٹ ہے لیکن اس میں یہ ڈیفرنٹ ویرائیٹی ہے تو یہ بھی ابھی اچھی طرح دوبارہ گروہ ہو رہا ہے ساتھ میں یہ والا ہے سنگونیم ویریگیٹڈ جس کو الو بھی کہا جاتا ہے الو سنگونیم تو یہ اس کا پلانٹ ہے اور یہ جو نارمل گرین ہے یہ وہ ہی ہے تو چلی اس طرف میں کچھ اور پلانٹ بھی لگا دیتا ہوں یہ ہے میرا اکلونیم اس میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو لیوز تھی وہ میں ریکارڈ دی تھی خراب ہو گئی تھی ساتھ میں یہ بنی ایر کیکٹس جو کی وائٹ کلر میں آتا ہے تو یہ ہے اور یہ سٹرنگ آف میلنس اس طرف یہ ہے شفلیرہ جو کی میں نے ریڈ ڈیکوریٹیو پورٹ میں لگایا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ہے رابٹ پلانٹ جس کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور اس میں یہ ادھر سے جتنی بھی ہے یہ ساری یہ نیو گروہ ہے ساتھ میں یہ ہے میرا سنیک پلانٹ جس کو سیلور کرین بھی کہہ جاتا ہے مون شائن بھی کہہ جاتا ہے تو یہ ہے منی پلانٹ سنیک پلانٹ اور ساتھ میں وہ ہے پینسل ککٹس یہ بھی کرسولہ ہے لیکن اس کو گولام ہوتے ہیں اس کی جو لیوز ہیں یہ اس طرح ڈیفرن ہوتے ہیں سرکرن اور ککٹس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی تو میرے جتنی بھی سرکرن ککٹس تھے وہ سہی تھی اور جو گرین لیوز والی پلانٹس تھے وہ تھوڑے بہت ڈیمیج ہو گئی یہ بھی فریڈرنڈرون جو سمال لیوز میں آتا ہے یہ اس کا پلانٹ ہے تو چلیے میں ابھی کچھ اور پلانٹ دکھا دیتا ہوں اور کوش کر دے کہ ویڈیو کو جلدی انڈ کر لیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو کوش کر دے کہ باقی پلانٹ میں تھوڑا جلدی جلدی دکھا دوں تو یہ ہے بلٹ آف پیرڈائز تو اس کو میں نے اس طرف بڑے پورٹ میں لگایا ہوا ہے اس طرف چلتے ہیں اور یہ ہے میرا برگنٹی روبر پلانٹ اس کو بھی میں نے اس پورٹ میں شفٹ کر دیا اس میں پہلے دوسرا پلانٹ تھا تو وہ سو گیا تھا تو ابھی میں نے یہ والا اس میں لگا دیا اور اس طرف یہ ہے یہ ہے مانسٹیرا جلدی سوزیا تو یہ اس کی لیف آپ انداز لگا سکتے ہو کہ کتنا بڑا ہے میرا جو ہاتھ ہے وہ اس کے ایک کورنر کے ایک سائٹ پہ آتا ہے اور اس کی لیف بہت بڑے گروہ ہو رہی ہے ساتھ میں ایک چھوٹا تانٹ بھی اس میں گروہ ہو گیا ہے دو تو اس طرح یہ پورٹ بھی فیل کر دے گا اور یہ جو کورنر ہے اس کو یہ جلدی فیل آف کر دے گا ساتھ میں یہ ہے یہ بھی اس کو لیمن لائم پلانٹ بولتے ہیں تو ایک میرے پاس یہ ہے اس کی بھی میں نے ادھر کٹنگ لگائی تھی اور کٹنگ گروہ کیا تھا اور اس طرح میں جلدی جلدی یہ بھی تھوڑا خراب ہو گیا تھا جس طرح باقی پلانٹ ہے تو اس کی یہ جو گروہ تھے وہ رک گئی ہے اور تھوڑا خراب ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن ابھی میں اس کو دوبارہ گروہ کری پوش کر رہا ہوں ساتھ میں یہ ہے ڈیول بیک بون تو اس میں بھی اچھی گروہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ونٹر میں ریڈ ہو جاتا ہے ہی بھی گرین ہے لیکن ونٹر میں یہ بلکل ریڈ ہو جاتا ہے تو اس طرف آتے ہیں یہ ہے یہ ساری سیڈم ہے اس میں بھی ویڈز گروہ ہو گئی ہے تو اس سے بھی یہ ویڈز نکالیں گے اور اس کی بھی صفائی کریں گے اس طرف یہ ہے جیلی بینز اور یہ ہے ابھی نام نکل جائے ذہن سے چلو میں اس پہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میں لگا دوں گا اور یہ روبر پرانٹ بھی مجھ سے خراب ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی جس طرح باکی پرانٹ خراب ہو گئی اس طرح یہ والے بھی توڑا سا خراب ہو گیا ہے اور کچھ پرانٹ سپورٹ ادھر بھی ہے تو یہ والے بھی توڑے جلدی میں اس طرح دکھا دیتا ہوں اور یہ میں نے گراس لگایا ہے تو یہ بھی اچھی طرح گروہ ہو رہا ہے ابھی اس کو پانی لگانا ہے تو کچھ اس طرف یہ پلانٹس دکھا دیتے ہیں ابھی اس طرح ہے کہ میں یہ کچھ نیو پورٹس لگا ہوں یہ والے تو اس کو ابھی پینٹ کرنا ہے اور پھر یہ جو پورٹس ہے سارے پرانی والی ان کو اس پہ ریپلیس کرنا ہے تو آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہو کہ میرے یہ جو پرانی والی ہے یہ خوبصورت ہے یا یہ جو میں نیو لے کے آیا ہوں سب کو اسی پہ ریپلیس کرلوں تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا اور یہ ہے میرا ککٹس جو کہ بہت بڑا ہو گیا ہے یہ ساری سیڈوں ہیں تو چلیئے اس طرف یہ ہے ویکٹوریا اگاوہ جو کہ میرے پاس تقریباً دس سال سے کچھ پلانٹس ہے تو یہ اسی میں سے ایک ہے اور یہ اس کی جو کلر ہے اور جو شیپ ہے یہ بہت ہی زبردست اور اس طرح ہے جس طرح اس میں یہ مطلب جو پیرامیڈ ہے وہ بنا ہوا ہے مطلب اس طرح اوپر جا رہا ہے ساتھ میں یہ ہے اسٹیپیلیا اس کی بھی گروت اچھی ہو رہی ہے اور یہ ہے گولڈن بیرر ککٹس جو کہ میرے پاس دس سال سے ہے اور یہ بھی بہت بڑا اور اچھی طرح گروہ ہو رہا ہے اور کچھ پلانٹس یہ بھی ہے ککٹس سکولنٹ یہ اگاوہ ہے اور یہ میں نیا لے کے ہوں اس کو میں ساتھ مہینہ ہو گیا ہے لیکن اس کی یہ جو نیڈل سے بہت تیز ہے اور کچھ پلانٹس سیوی ہے تو ان کو میں نے ایوی توڑا اس میں شفٹ کر دیا تھا توڑا دیکھنا تھا کہ یہ اس میں کیسے لگ رہی ہے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائے گیا کہ یہ پورٹس جو کہ میں نیو لے کے آئے ہوں آپ دوستو کو کیسے لگیں کیونکہ بعد میں میں نے سب جو ہے میری پاس پورٹس ان کو اسی پر ریپلیس کرنا ہے اور اس کو میں نے کلر بھی دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا نیٹ لک دے تو یہ کچھ پلانٹس میں نے اس میں لگائی تھے دیکھنے کے لئے کہ یہ مطلب پلانٹ اس میں کیسے لک دے رہے ہیں تو پھر میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ سب کو ریپلیس کرنا ہے یا کچھ کو اور یہ میں پاس کچھ ککٹس ہے جو کہ میرے چھوٹی چھوٹی پورٹس میں لگائی ہوئی ہے اور یہ ہے کیرہ سولہ جو جس کو کیم فائر بھی بولتے ہیں یہ ونٹر میں بلکل ریڈ ہو جاتا ہے ابھی گروئنگ سیزن ہے تو یہ تھوڑا گرین ہو گیا ہے سمر میں لیکن انٹر میں یہ پورا کا پورا اس طرح ریڈ ہوتا ہے اس طرح میرے پاس کچھ اور بھی ہے چھوٹی پورٹس یہ اس میں یہ تھوڑا کلر والا ہے اس طرح اور یہ اس میں سب ڈیفرنٹ ویلائٹی ہے تو یہ تھوڑے خراب ہو گئی تھی تو ابھی اس کو ٹائم دیں گے تو یہ کیر کریں گے تو یہ صحیح ہو جائیں گے اور اس کا نام مجھے یاد ہے کہ یہ ہے فورکیریا تو امید ہے آپ دوستوں کو میرے یہ جو پلانٹس ہیں یہ اچھے لگے ہوں گے اگر اچھے لگے ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ٹائی